بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تربوز خریدتے ہیں مثلاً پانچ کلو کا ایک دانہ جب اسے کھاتے ہیں تو پہلے اس کا موٹا چھلکہ اتارتے ہیں پانچ کلو میں سے کم از کم ایک کلو چھلکہ نکلتا ہے یعنی تقریباً بیس فیصد کیا ہمیں افسوس ہوتا ہے کیا ہم پریشان ہوتے ہیں کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم تربوز کو چھلکے کے ساتھ کھا لیں یہی حال کیلے مالٹے کا ہے ہم خوشی سے چھلکہ اتار کر کھاتے ہیں حالانکہ ہم نے چھلکے سمیت خریدا ہوتا ہے مگر چھلکہ پھینکتے وقت تکلیف نہیں ہوتی ہم مرگی خریدتے ہیں زندہ اور ثابت مگر جب کھانے لگتے ہیں تو اس کے بال کھال اور پیٹ کی علائشیں نکال کر پھینک دیتے ہیں کیا اس پر دکھ ہوتا ہے نہیں پھر ہم چالیس ہزار میں سے ایک ہزار دینے پر ایک لاکھ میں سے ڈائی ہزار دینے پر کیوں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے حالانکہ یہ صرف ڈائی فیصف بنتا ہے یعنی سو روپے میں سے صرف ڈائی روپے یہ تربوز گیلے آم اور مالٹے کے چھلکے اور گھٹلی سے کتنا کم ہے اسے زکاة فرمایا گیا ہے یہ پاکی ہے مال بھی پاک ایمان بھی پاک دل و جسم بھی پاک معاشرہ بھی خوشحال اتنی معمولی رقم یعنی چالیس روپے میں سے صرف ایک روپے اور فائدہ کتنا زیادہ عجر کتنا زیادہ برکت کتنی زیادہ اللہ ہم سب کو زکاة نکالنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین